پیارے بچو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہیں آپ خیریت سے ہوں گے ہم جو سبت پڑھ رہے ہیں چند کھلا باز خواتین اس کو ہم آج آگے پڑھیں گے ہم کل پڑھ رہے تھے کلپنا چاولا کے بارے میں اس کی تعلیم کیسے ہوئی کس کھاندان سے اس کا تعلق تھا اور پھر بعد میں وہ پی ایج ڈی اس نے کیا امریکہ میں پھر وہاں پہ شادی کی کر لی اور وہاں کی سٹیزن بھی بن گئی اس کے بعد کلپنا کے دل میں کھلائی پرواز کا خیال آیا اس کے بعد کلپنا جو ہے اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کھلائی پرواز کروں یعنی کھلائی میں جاؤں چنانچہ 1988 ایسی میں وہ امریکہ کے نیشنل ایرونارٹکس اینڈ سپیس اینڈمنسٹریشن یعنی ناسا کے تحقیقاتی مرکہ سے وابستہ ہو گئی ناسا ایک بڑی ارگنیزیشن ہے اس کے لیے اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی 1988 ایسی میں 1988 میں کون کھلپنا چاولا بعد میں انہیں کیلیفورنیا کی ایک کمپنی میں بحثت صدر بحثت نائب صدر اور تحقیقاتی سائنزدان کے طور پر کام کرنے کے لیے چنا گیا بعد میں اسے کیلیفورنیا نے نائب صدر کے لیے چنا اور تحقیقاتی سائنزدان کے طور پر کام کرنے کے لیے چنا یعنی بھقر کی بات تھی کلپنا کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے وہاں انہوں نے اہم موضوعات پر تحقیقاتی تحقیقی کام کیا کلپنا کی تحقیقی تحقیق سے متاثر ہو کر ناسا نے انہیں 1994 ایسی میں انہیں خلائی سفر کی تربیت کے لیے منتقف کیا پھر ناسا نے ان کو 1994 میں 1994 میں انہیں خلائی سفر جو ہے اس کے لیے تربیت کے لیے کیا کیا منتقف کیا 1997 ایسی میں 1997 کلپنا کو پہلی بار امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے سپیس شیٹل کے ذریعے خلائی میں جانے کا موقع ملا یہ کب گئی خلائی میں 1997 زمین سے پیسٹھ لاکھ میل کی بلندی پر کھلا میں تین سو تین سو چھہتر گھنڈے تری ہنڈرن سیونڈ سکس آورز اور چونتیس منٹ گزارنے کے بعد وہ پانچ ستوں پر انیس ستاس ایسی کو واپس لوٹے اس وقت کے وزیر عظم مسٹر اندر کمار گجرال نے پون پر ان سے بات کرتے ہوئے جب اقبال کے اس مصرے کی یاد دلائے کہ ستاروں سے آگئی جہاں اور بھی ہیں تو کلپنا نے جواب دیا ہے کہ ہاں میں نے یہ سنا تھا لیکن آج اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہی ہوں ٹھیک ہے تو اقبال رحمہ کا شعر ستاروں سے جہاں جہاں آگئے ستاروں سے آگئے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشقے کے امتحاں اور بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات چیت ہو گئی تھی مسٹر وزیر عظم جو تھی مسٹر اندر کمار گجرال اور کلپنا چاولا کے بارے میں کلپنا چاولا دوسری بار 12 جنوری 2003 کو امریکی کھلائی شیٹل کولمبیا کے ذریعے چھ دیگر کھلا بازوں کے ساتھ کھلا میں گئیں ان کے ساتھ ایک امریکی خاتون لاریل بھی تھی کھلا میں سولہ دن رکنے اور اسی سے زائد تجربات کرنے کے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی لیکن پھل لیکن پہلی فروری 2003 کو زمین پر اترنے سے مہا سولہ منٹ پہلے ان کا شیٹل کولمبیا 3600 کلومیٹر کی بلندی پر آسمان میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا اس میں موجود ساتوں خلا بازوں کی موت ہو گئی کلپانہ نے اپنے اس کول کو سج کر دکھائے کہ میں خلائی مشن کے لئے بنی ہوں اور اسی کے لئے ماروں گی ان کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کلپانہ چولو نے ایک بات کہی تھی ایک اس کی بات تھی کہ میں صرف خلائی مشن کے لئے بنی ہوں اور اسی کے لئے میں ماروں گی اور یہ حادثہ جب ہوا تو اس کی بات جو ہے وہ سچ نکلی اور اس طرح سے اس کی عظیم قربانی جو وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی ایک اہم خاتون تھی جس پہ ہندوستان کو فخر ہونا چاہیے ہندوستان کے لوگوں کو ایک ایسی خاتون تھی جس نے اپنا نام اس میدان میں روشن کیا تو یہ ہم نے بڑا بچو چند خلا باز خواتین کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جو اگلا سیشن ہوگا اگلا کلاس ہوگا اس میں ہم آگے پڑیں گے تب تک لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ